دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سیٹلائٹ ڈش انٹینہ کے بارے میں بتا جائے گا ڈش انٹینہ کے ٹائپ پرائس ایڈوانٹیز ڈس ایڈوانٹیز پوری جان کے لیے آپ کو مل جائے گی جیدہ آپ کوئی نیا ڈش انٹینہ لینے کی سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سیچویشن اور ڈیمانس کے ایک آرڈنگ آپ کے لیے بیسٹ ڈش انٹینہ کون سا ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے لاس تک دیکھئے اور کہیں پر بھی ویڈیو پسند ہے تو لائک جرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر نوٹسکیشن بیل کو جرور اون کیجئے سو ہائی گائز دیسے میں سپریت اور ویلکم بیک تو چینل جس سیمپل ٹیک سب سے پہلے میں آپ کو بزا دوں کہ سیٹلائٹ ڈش انٹینہ ایک ایسا آپریٹرس ہے جس سے ہم کسی بھی سیٹلائٹ سے آنے والے سیگنلز کو ایک پیرابولک ستیاد اور پروارتید کر کے ایلنوی پر فاکس کر سیو کرتے ہیں ڈیزائن کے حساب سے ڈش انٹینہ مینلی دو ٹائپ کی ہوتے ہیں پہلا آف سیٹ اور دوسرا پرائیم فاکس ڈش انٹینہ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آف سیٹ ڈش انٹینہ کی نارملی جو دو فٹ کے ایمینڈ ڈش انٹینہ ہم فیڈش ڈش ٹیوی ایڈل وغیرہ ڈیٹیچ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ایک آف سیٹ ڈش انٹینہ ہے جس میں ایک پیرابولک ریفلیکٹر سیگنلز کو ایک نشید کون پر ریفلیکٹ کر سامنے سینٹر سے نیچے کی اور فاکس کرتا ہے یہاں پر ایلنوی لگائی جاتی ہے تو اس پرکار آف سیٹ ڈش انٹینہ کا فیڈ سیڈلائٹ کے بلکل سامنے نہ ہو کر تھوڑا سا نیچے کی اور رہتا ہے آف سیٹ ڈش انٹینہ 45 سینٹی میٹر سے 120 سینٹی میٹر یعنی 4 فیٹ تک کے سائز میں ایویلیویل ہے جن کا پرائس 300 سے 2 یار تک ہو سکتا ہے آف سیٹ ڈش کا یوز نورملی کے ڈش انٹینہ سنگنلز کو ریسیو کرنے میں ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہونے سے یہ سیڈلائٹ کے زیادہ ویولیند والے سنگنلز کو گین نہیں کر سکتے اب ہم بات کرتے ہیں پرائیم فاکس ڈش انٹینہ کی اس میں ہمی سپیرکل اٹھیکٹر سینگنلز کو سامنے سینٹر پر فاکس کرتا ہے یہاں پر ایلن بھی لگائی جاتی ہے تو اس پرکار پرائیم فاکس ڈش انٹینہ کا فیس ڈیریکٹ سیٹلائٹ کیا رہتا ہے جیسے کہ ہم اسے سیٹ 7 کو بڑے سیویند پرائیم فاکس ڈش پر سیٹ کرتے ہیں تو اس کا فیس 3 فیٹ آف سیٹ ڈش اٹنگ کی طولنا میں اوپر کیا رہتا ہے پرائیم فاکس ڈش کا سیٹ 4 فیٹ سے 12 فیٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور پرائیس 1500 سے 18000 تک بھی ہو سکتا ہے بینڈ کرتا ہے کوالٹی مٹیریل اور سائز پر بڑے پرائیم فاکس ڈش انٹینہ کا یوز کیوی بینڈ سی بینڈ اور ملٹی سیٹلائٹ کے لیے بھی کیا جاتا ہے کیوی بینڈ کے لیے تو ان کا گین بہت ہی اچھا ہوتا ہے تم بہت دور کے آؤٹ آف فوٹ پرینٹس یا کبریج کے کیوی بینڈ سیٹلائٹ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کی نائل سیٹ 7 west کیوی بینڈ سیٹلائٹ کو 6 فیٹ پرائیم فاکس ڈش پر انڈیا میں سیٹ کیا جا سکتا ہے پرائیم فاکس ڈش انٹینہ میں جالی والی ڈش بھی آتی ہے جسے میس ڈش کہتے ہیں میس ڈش سے کیوی بینڈ سیگنل سرسیب نہیں کیا جا سکتے کیونکہ کیوی بینڈ سیگنل کی ویولینڈ کم ہونے سے یہ جالی کی ہولز سے پار ہو جاتی ہیں لو ایفیشنسی لو گین یہ سب میس ڈش کے نیگٹی پوائنٹس ہے جبکہ لائٹ ویٹ لو کوسٹ اور ہولز میں سے ہوا کروس ہونے سے وینڈ ریسسٹنس یہ اس کے پلس پوائنٹ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں آف سیٹ اور پرائیم فاکس ڈش انٹینہ کے ایڈوانٹیز اور ڈس ایڈوانٹیز کی جیدہ بارش اور بارف پڑھنے والے ایریز میں آف سیٹ ڈش انٹینہ اچھا رہتا ہے کیونکہ آف سیٹ ڈش کا ریفلیکٹر سیدھا کھڑا یا ترچھا رہتا ہے تو اس پر بارف یا پانی نہیں ٹھہرتا جبکہ پرائیم فاکس ڈش انٹینہ کا ریفلیکٹر ہیمی سفیریکل ہوتا ہے اور ڈش کا فیس بھی اوپر کی ہو رہتا ہے جسے سنو فال اور رین فال ایریز میں بارف اور پانی کو بار بار ہٹانا پڑتا ہے دوسری اور فیڈیا ایلن بی کی بات کرے تو پرائیم فاکس ڈش میں ایلن بی پانی یا برف سے سیف رہتا ہے جبکہ آف سیٹ ڈش میں فیڈیا ایلن بی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس پر برف جمع ہو سکتی ہے اور لگاتار پانی برسنے سے سیگنلز انسٹیبل ہو جاتی ہیں آف سیٹ ڈش کا ویٹ دسٹریبیشن بھی سٹیبل ہوتا ہے جبکہ پرائیم فاکس ڈش میں انسٹیبل جسے پرائیم فاکس ڈش کا بے سٹرانگ ہونا جروری ہے آف سیٹ ڈش انٹینا میں فیڈیا ایلن بی آنے والے سیگنلز کے راستے میں بہت کم رکابت ڈالتے ہیں جبکہ سیو اینڈ پرائیم فاکس ڈش میں ایلن بی اور فیڈ ہورن کا سائز بڑا اور پوزیشن بھی سینٹر میں ہوتی ہے تو یہ کافی سیگنلز کو وہیں روک لیتے ہیں اس کے علاوہ پرائیم فاکس ڈش کے بڑے سائز سپیریکل شیپ زیادہ ویٹ ان سب کارنوں سے ان کا رکھ رہا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ آف سیٹ چھوٹے سائز کا ڈش انٹینا ہے تو اسے ایزیلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے آف سیٹ کے ایڈوانٹیز کا ویٹ کافی زیادہ ہے اسی لیے ورطمان میں جاتا ہے آف سیٹ ڈش کا ہی یوز کیا جا رہا ہے ہم جب بھی کوئی نئے ڈش انٹینا خریدے تو ہمیں اپنی سیچویشن اور ڈیمانس کو دیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیسی جگہ پر ہیں اور کس پرپس کے لیے ایڈش لے رہے ہیں انڈیا کی جیولوجیکل کنڈیشن کے انصار ہم یہاں پر آف سیٹ اور پرائیم فاکس دونوں طرح کے ڈش یوز کر سکتے ہیں سائز کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ پرائیم فاکس دش میں میڈیم سائز 6 فٹ اور آف سیٹ ڈش میں 3 فٹ سائز کا ڈشیں ہی کھری دیں کیونکہ 3 فٹ آف سیٹ پر بہت سے کیو بینڈ اور کچھ سی بینڈ سیڈلیٹس کو بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے کریئر وغیرہ کے ایکسٹرا چارجر سے بچنے کے لیے آپ لوکل مارکٹ سے ہی ڈش انٹینا خریدیں اور باقی میں آپ کو آن لائن شاپنگ کے لنک سے دیسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو امید ہے کہ آپ سائٹلیٹ ڈش انٹینا کی بہت سے نئی باتیں جان گئے ہوں گے تو یادی آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی لیٹس ڈیٹیچ اور ٹیک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے جات سیمپل ٹیک چینل کو اور اس نوٹسکیشن بیل کو جرور اون کیجئے تاکہ آپ کو میرے ہر نئے ویڈیو کا نوٹسکیشن ملے سب سے پہلے کوڑے ہٹ تڑوا نہ دیں I love you اتنو بیٹ راک پرکے آو دیکھیں پلٹا نہ دیں